علیز سہر جو پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ہیں پاکستان میں کوئی بھی سوشل میڈیا سہرے فیصل نہیں ہوگا اس نے علیز سہر کا نام نہ سنا ہو علیز سہر نے ہمیشہ پنجاب کی سادگی اور خوبصورتی کو دکھایا روز مرا کے کاموں کو دکھاتے دکھاتے علیز سہر اپنے بائی فرینڈ کو وہ دکھا لیا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا غزب یہ ہوا کہ عاشق کے ساتھ ساتھ سب نے دیکھ لیا ایکسپر ٹرپل ایکس ٹرینڈ بن گیا اس ویڈیو میں ہے کیا جی ناظرین علیز سہر کی شلوار نہیں پھٹی بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی شلوار بیرو لیگ کر دی ہے عاشق کے ساتھ بات کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی ننگا کر دیا ان کی یہ ویڈیو لیک ہو گئی ہے یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی ہے اس کی خوج لگائی جا رہی ہے اس کاتون کا تعلق جو ہے ساؤت پنجاب سے یعنی بہاولپور سے اس کے گاؤں سے ہیں سوشل میڈیا کے پر ان کی بڑی ریج ہے بڑی فالوئنگ ہے اس فالوئنگ کی وجہ صرف اور صرف ہماری جو ٹھرکی عوام ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی خواب بہرحال بنا رکھے ہوں گے اگر کوئی اپنی پرائیویٹ کپیسٹی کے اندر کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپس میں آپ کی آڈیو اور ویڈیو کالز کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے تو کسی بغیرت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی ویڈیو جاری کر دیں یا کسی کی ویڈیو کو پبلک کر دیں یا سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر دیں انتہائی افسوسناک ہے پہلا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے اس کی اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات کو یا معاملات کو پرمان چڑھانا چاہیے پہلی غلطی اور مسٹیک یہاں پر آتی ہے دوسری آپ کو اپنی حدود و قیود کا خود تائین کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ تائین کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے کس حد تک کرنی ہے اور کس حد تک اس بات کو آگے بڑھانا ہے اگر آپ ان لیمٹس کو کراس کرتے ہیں تو پھر جو نتائج ہوتے ہیں ان کو بھی بھگتنے کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اگر کسی لڑکی نے جو کہ بیار و مددگار سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اگر کسی لڑکی نے کسی کو اتنی پرائیویٹ سپیس دے دی ہے کہ اس سے وہ بات بھی کرنا چاہتی ہے سپیس شیئر بھی کرنا چاہتی ہے تو اس بغیرت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بھی ویڈیو اس طرح سے جاری کر دے ہمارے معاشرے میں یہ بڑا آسان ہے یہ بھی ایک علمیہ کی بات ہے یہ ہپاؤتسز ہو سکتا ہے یہ بڑا آسان ہے کہ اگر آپ کو نیم یا فیم اٹین کرنا ہے یا حاصل کرنا ہے تو آپ آرام سے ایک منٹ لگائیے ویڈیو لیک کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کو وہ شہرت بھی مل جائے گی اور آپ کو نام بھی مل جائے گا اور آپ کو دنیا جاننے بھی لگ جائے گی مزے اور چیزے لینے مالے ہمارے اردگرد ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا علیزہ سہر نے جب ان کی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے انہوں نے پہلے پہل تو وہ بہت روئی ہیں اپنی فیملی کے سامنے ان کی آنکھیں بھر آئی ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے اور اس کی بھی تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جگہ جگہ موجود ہیں جان لینے کی کوشش کی ڈرپے لگی ہیں اس کے بعد فیملی نے ان کو سمجھانے کی بہلانے فسلانے کی کوشش کی کسی طرح سے یہ سنبھل جائے لیکن انہوں نے بہرحال اس کی ایک کوشش کی ہے جو کہ خطرناک ہے